اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نیلو اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ٹائم یوٹیوب چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سی سپائیسی فرائیڈ فش کی ریسپی سی شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی مزدار بنتی ہے آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو سپائیسی پسند ہے تو آپ یہ ضرور بنائیے گا اور اگر آپ کو میرے یہ وڈیو پسند ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں تین کھانے کا چمچ سوکا دھنیا ثابت ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے زیرا ایک کھانے کا چمچ بھر کے اور اس کو ایک منٹ کے لیے روست کر لیں گے جی تو ایک منٹ کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے اجوائن ایک چائے کا چمچ اور اس کو بھی ہم روست کر لیں گے آدھے منٹ کے لیے اب ہم جولہ بند کر دیں گے اور اس کو کسی چیز میں نکال لیں گے اب ہم ایک سیل بٹا لیں گے اور ان کو اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو ہم نے کرش کر لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس فوم میں آ چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ بھڑ کے کٹی ہوئی لار میچے اور ایک چاہ کا چمچ اس میں لار میچے پیسی ہوئی ڈالیں گے اور ہلدی ڈالیں گے آدھا چاہ کا چمچ اور نمک اس میں ڈالیں گے ہسپے ضرورت اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پیسا ہوا آدھا چاہ کا چمچ ان سارے مسالوں کو مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے زردے کا رنگ تھوڑا سا ہسپے ضرورت اور اس کو بھی مکس کر لیں گے تھوڑا ہے اور اب ڈالیں گے بیسن بیسن ٹھائیں چار کھانے کا چمچ اور بیسن کو بھی اس میں اچھی طرح سے میکس کر لیں گے میں ڈالیں گے ایک ڈال اور ایک کھانے کا چمچ چملی کا پلپ ڈال دیں گے اور لیمن نچھوڑ دیں گے اس میں ایک ادر اور ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ایک کھانے کا چمل یہ وہ سیل بٹے والے میں میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ بنایا تھا اس لئے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور ایک کھانے کا چمل چھڑی مچے ڈال دیں گے کٹی ہوئی یہ بھی میں نے سیل بٹے میں اس طرح سے اس کو پیس لیا تھا اب ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہ میکس کرنے کے بعد اس فور میں آ جائے گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا مسالہ مارا سخت ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی زیادہ پانی نہیں ڈالنا آپ نے ملکل ہلکا سا تاکہ یہ تھوڑا ساتھ جو ہے پتلا ہو جائے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہ اچھی طرح سے میکس ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس فور میں آ چکا ہے اور اسی فور میں ہمیں یہ چاہیے اب ہم اس میں ڈالیں گے فیش اور فیش میں نے لیا ہے ایک کلو فیش کو اچھی طرح سے اس میں میکس کریں گے مسالہ لگائیں گے جی تو میں نے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور تقریباً تیس سے چالیس منٹ کے لیے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے اس کو میں نے فورٹی منٹ کے لیے میرینیٹ کیا تھا اویل کو میں نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں یہ فرائی کریں گے فیش اب ہم ان کو میڈیم سے لو فلیم پہ رکھ کے فرائی کریں گے اور اس کو ابھی آپ نے کوئی چمچ بغیرہ نہیں چلانا ہے ورنہ یہ مسالہ جو اتر جاتا ہے تھوڑ دیر کے بعد ہم اس میں چمچ چلائیں گے اب ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ یہ ایک دوسر سے جھوڑے نہیں اور یہ دیکھیں اس پہ مسالہ آپ ٹھائٹ چکے ہیں اب آپ اس پہ چمچ چلائیں گے تو اس پہ مسالہ جو ہے وہ اترے گا نہیں جی تو یہ فرائی ہو چکی ہے اس میں اچھا سا کلر بھی آ چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے تیکھیں گے ہماری زبدسی فرائیڈ فیش جو ہے تیار ہو چکی ہے سپائسی فرائیڈ فیش آئی ہوپ کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کریں کومنٹ کریں اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اور خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ